آقا علیہ السلام نے فرمایا زیب بن ارکم روایت کرتی ہے ترمدی شریف انا حرب لمن حاراتم وانا سلمن وسلمن عمن سالمتم آپ نے فرمایا قال علی علی و فاطمہ و حسن و حسین اے علی اے فاطمہ حسن و حسین جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور جو تم سے دوستی اور سلامتی کا ہاتھ برائے گا اس سے میں دوستی اور سلامتی کروں گا اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا قال رسول من اب غزنا اہل البیت فہو منافق جو میری اہل بیت سے بغز رکھے وہ منافق ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لَا يُحِدُّنَا مُنافقون وَلَا يُبْغِزُنَا مُؤْمِنُونَ فرمایا آقا علیہ السلام نے میری اہل بیت ہم سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن کبھی ہم سے بغز نہیں کر سکتا محبت اور بغز کی ایک آنامت مقرر فرما دیو اور جابر بن عبداللہ انساری میں بتا رہا ہوں انہیں عذیت دینے والا سیدہ فاطمہ اے قاضی زہرہ کو حسن حسین کو حضور کے لخت جگر کو حضور کے ٹھروں کو حضور کی جان کو حضور کے قلب ادھر کو حضور کی محبت کو حضور کے پیار کو ان کو عذیت دینے والا انہیں غزبنات کرنے والا انہیں تقلیق دینے والا ہے یہاں تک تو فرمایا نا وہ منافق ہے آٹھے چلیں اگلی حدیث جسے امام طبرانی نے الموجم الاوسط میں روایت کی اور یہ سب کتابیں ان میں کوئی کتاب شیعہ عذرات کی حدیث کی کتاب نہیں یہ سب اہل سنت کی عائمہ حدیث ہیں جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ سننی ہی نہیں ہے اور اہل سنت کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں وہ ماں اپنے آپ کو اہل سنت سمجھے وہ کسی مغالطے میں وہ خارجی ہے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی نے الموجم الاوسط میں اس کو روایت کیا امام حیثمی نے بھی اس کو لیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا یقول یا یوہنا من اب غزنا حل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامت یہودی میری اہل بیت جس نے ہم سے بغد رکھا قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس کا حاشر یہودیوں کے طور پر کرے گا وہ قیامت کا دن بطور یہودی کھڑا کیا جائے گا امت محمدی میں کھڑا نہیں ہوگا یہودی ہوگا حضرت جابر بن عبداللہ انساری کہتے ہیں فَقُوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَإِنْسَامَ مَسَلَّا آقا اگر وہ نماز بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا تاجرہ کائنات نے جواب دیا قَالَ النَّاسِ وَإِنْسَامَ مَسَلَّا عمر بر روزے بھی رکھتا رہا نماز بھی پڑھتا رہا مگر میری اہل بیت تو بہت سو بہت سو خباتی کا سمدہ جہودی ہوگا قیامت کے دن اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ابو سعید خدری فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَا يُبْغِذُنَا أَحْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ آقا نے فرمایا میری اہل بیت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو ہم سے بغض رکھے اور اللہ اس کو پکر کے جہنم میں نہ ڈال دے عذیت کی بات ہو رہی ہے اہل بیت کو عذیت دینا اور پھر جنت کی توقع کرنا پھر مسلمانی کا دعویٰ کرنا پھر ایمان کی بات کرنا اور پھر آخرت میں کسی حصے کا توقع کرنا